عالم جس کے پاس علم ہے پہلے تو ہمیں یہ تشخیص ہونی چاہیے کہ عالم اور غیر عالم میں فرق ضروری ہے قرآن کریم بھی یہ فرق ہم سے مانگتا ہے حکم دیتا ہے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ کی تشخیص ہونی چاہیے عالم کس کو کہتے ہیں غیر عالم کس کو کہتے ہیں حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق رکھنا ضروری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فرق ہے عالم اور غیر عالم کا ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ فرق عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں ضروری بھی نہیں سمجھا جائے جیسے مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے مومن بھی مومن ہے فاسق بھی مومن ہے سب اللہ کے بندے ہیں سب مسلمان ہیں سب بھائی بھائی ہیں سب شیعہ ہیں سب مومنین ہیں فاسق بھی اور مومن بھی جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں اَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا کیا مومن فاسق کی مانند ہے اور فاسق مومن کی طرح ہے اللہ کے نزدیک نہیں ہے فرق ہے تو آپ بھی فرق کرو نا زندگی میں اس فرق کو لاغو کرو اپنی زندگی میں فاسق اور مومن میں فرق فاصلہ رکھو ایک نہ کرو ان کو جمہوریت میں مومن اور فاسق ایک ہیں چونکہ ووٹر ہیں سارے لیکن دین میں ایک نہیں ہیں خصوصاً اہلِ بیت کے مکتب میں مذہب و مسلک میں مومن و فاسق ایک نہیں ہیں دوسروں نے بنو و میں یا نہیں یہ فرق مٹا دیا کہا کوئی فرق نہیں پڑتا فاسق حاکم بن جائے تو اس کو اولِ الامر مان لو فاسق راوی ہو تو اس کی روایت مان لو فاسق نماز کے لئے آگے کھڑا ہو جائے پڑھ دو آپ یہ بنو و میں یا نے باقاعدہ فق بنوائی آرڈر پہ بنوائیے کہ یہ بناو تاکہ وہ بنو و میں یا بھی اس میں فٹ ہو سکیں ورنہ بنو و میں یا تو کسی قانون کے تحت فٹ نہیں ہو رہے تھے دینی نظام کے اندر رسول اللہ کے بتائے ہوئے میں یار کے مطابق تو انہوں نے ترازو میں تبدیلی کی کہ یہ سلطان بھی فاسق ہو سکتا ہے پیش نماز بھی امام بھی فاسق ہو سکتا ہے عادل ضروری نہیں ہے یہ جو بھی بن جائے تمہارا اولِ الامر ہے اہل البیت کے ہاں نہ ناممکن ہے مومن اور فاسق کا فرق ختم نہیں کرنا دوسرا عالم اور غیر عالم عالم اور جاہل کا فرق نہیں مٹانا اس کو قائم رکھنا ہے پھر جب عالم کی بات آ جائے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ فرق کریں جو نہیں ہو رہا خصوصاً میں یہ عرض کروں گا کہ تمام مسالک میں نہیں ہو رہا اہلِ سنت میں بھی عالم اور غیر عالم میں فرق نہیں کیا جاتا جاہل علماء پر غالب ہیں خصوصاً جاہل اگر دہشتگرد بھی ہو تو عالم اور زیادہ اسے ڈرتا ہے دباؤ میں آتا ہے کتنے علماء ہیں جرت نہیں کرتے جو ہلا کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بیان دینا یا اقدام کرنا خب شیعہ میں بھی ایسا ہی ہے عالم اور غیر عالم کا فرق مٹ گیا ہے اور آپ اس فرق کو مٹے ہوئے فرق کو دیکھنے کے لیے اپنے ممبر کو دیکھئے آپ ابھی محرم الحرام قریب آ رہا ہے آپ اسی میں جائزہ لے لینا کتنے علماء ہیں اور کتنے جوہلا عالم کس کو کہیں گے آپ عالم وہ شخص کہلائے گا جو کسی علمی ادارے میں باقیدہ اس نے علم حاصل کیا ہے چند سال پڑھا ہے وہاں ڈگری لی یا نہیں لی لیکن یہ مسلم ہے کہ اس نے اس سے اس درجے تک پڑھا ہے کسی عالم میں پاکستان کے کسی علمی ادارے میں نجف میں قم میں اور جہاں جہاں کہیں علمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اس نے پڑھا ہے تو یہ عالم ہے لیکن اگر نہیں پڑھا ہوا عالموں کے بھی درجے ہیں پھر کوئی ابتداء میں ایک سال پڑھا ہوا ہے کوئی دو سال پڑھا ہوا ہے کوئی تین سال پڑھا ہوا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ علم کا دین کا نساب علوم دین کا پورا پڑھا ہوا ہے اب عالم آپ اسی کو کہیں جس نے دینی نساب پورا پڑھا ہوا ہے باقی جو بیچ میں چھوڑ کے آگئے ہیں کاروبار کے لیے یا ضرورتوں کے لیے ان کو بھی آپ اگر شامل کر لیں تو آپ کی اپنی ایک سمجھے مہربانی ہوگی کہ انہیں بھی علماء میں سمجھ لیا لیکن عالم وہ کہلائے گا جس نے علمی نساب دینی نساب علوم اسلامی کا مکمل کیا ہوا ہے باقی جو اکثر علماء بنے ہوئے ہیں یہ امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ علوم دین پڑھ کر عالم نہیں ہیں اشباہ الناس نے ان کو عالم بنایا ہے اور یہ عالم بن گئے ہیں تنزن میں نے پہلے ایک خطبے میں کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھو جو ممروں پہ آتے ہیں خد ذاکر ہے یہ خطیب ہے یہ کس جامعہ کا کس مدرسے کا فارغ التاثیل ہے تو میں نے کہا تھا کہ اکثر ان میں سے جامعہ اشباہ الناس کے فارغ التاثیل ہیں اور پھر خطبے کا حوالہ دیا کہ یہ جامعہ اشباہ الناس کہاں ہیں یہ نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا ایڈریس دیا ہے اور یہ پاکستان کے ہر گہوں میں اور ہر شہر میں ہیں یہ جامعہات اور ایک نہیں ہیں بلکہ جہاں بھی عوامی مجمع لگتا ہے اور جاہل اس ممبر پہ بیٹھتا ہے اور نیچے سے وہ مجمع اس کو واہ واہ کرتا ہے یہ سب جامعہ ہیں اشباہ الناس اشباہ شبیح کی جم ہے شبیح یعنی ملتی جلتی چیز جیسے آپ کوئی اصلی چیز سونے کے زیورات ہیں تو ان سے ملتی جلتی آرٹیفیشل جس کو آپ کہتے ہیں جو سونا نہیں ہے لیکن رنگت وہ سونے والی ہے اس وقت جو پاکستان میں ایک بڑا کاروبار ہے پسندیدہ لوگ اسی سے زیادہ اپنا بھرم بنائی ہوتے ہیں خب یہ شبیح ہے سونا نہیں ہے سونے کی شبیح ہے گولڈ کی شبیح ہے اسی طرح انسان ہیں اور اشباہ الناس ناس جن میں انسانیت ہے اشباہ الناس یعنی لوگوں کی شبیح ہیں آرٹیفیشل جن میں انسانیت نہیں ہے جسم انسانی ہے شخصیت انسانی نہیں ہے زہن اور سوچ انسانی نہیں ہے ان کو امیر المومنین اشباہ الناس کہتے ہیں اور اشباہ الرجال ان کے بارے میں امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشباہ الناس کے سامنے عالم بن کر ظاہر ہوتے ہیں اشباہ الناس ان کو عالم کہتے ہیں قد سمع ہو اشباہ الناس عالماً ولیس بے لوگ ان کو عالم کہتے ہیں جبکہ یہ عالم ہوتا نہیں ہے اشباہ الناس نے آرٹیفیشل انسانوں نے ان کو عالم قرار دیا ہے یہ عالم بن گئے کسی سٹیج سیکٹی نے کسی اشتہار میں کسی میڈیا کمپین میں کسی گروپ نے کسی اس میں یہ عالم کہلائے گئے عالم بن گئے یہ علماء نہیں ہیں اپنا دین مکتب مذہب علماء کس کو سوپو پھر علماء پر بھی آنکھیں بند کر کے نہیں دین اہل بیعت کا کہیں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دیتا کہیں بھی ایک شخص پوچھنے گیا فتوہ کسی غیر شیعہ فقی سے کہ بتاؤ کہ سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں سجدے میں آپ کرتے ہوگے نا یا بند کرتے ہوں گے یا آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے تو اس نے جا کے اپنے مولانا سے پوچھا کہ سجدے میں آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی رہنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو امام جعفر صادق کو سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا کھلی رکھتے ہیں اگر وہ کھولتے ہیں تم بند کر لو اگر وہ بند رکھتے ہیں تم کھول دو سجدے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آنکھیں کھلی رکھتے تھے رسول اللہ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی سجدے میں جا کے بند نہیں کرتے چونکہ زمین کے قریب ہو جاتی ہیں نا آنکھیں تو وہاں شاید آپ عادت کی وجہ سے یا احتیاط کی وجہ سے بند کر لیتے ہیں واجب نہیں ہے لیکن ایک عدب جیسا معصومین نے بتایا ہے کہ آنکھیں کہیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں عزیز امان یہ آنکھیں بھی کھول کے رکھنی ہیں دل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں عقل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت نہیں زندگی گزارنی ہلاک ہو جاؤ گے اس زندگی میں آنکھیں کھول کے رکھو پہلا فرق عالم اور غیر عالم میں سمجھو کہ عالم ہے یا نہیں خب وہ اس کے ماضی سے پتہ چل جائے وہ اس کے ساتھیوں سے گوانوں سے کہ یہ کسی جگہ کا پڑا ہوا ہے یا نہیں اگر پڑا ہوا ہے تو بھی آنکھیں بند نہیں کرنی جس طرح ابھی امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں فَرْوَإِدًا خَبَردار آنکھیں بند نہیں کرنی پڑا ہوا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی پریزگار ہے آنکھیں بند نہیں کرنی تقوی ہے آنکھیں بند نہیں کرنی زاہد ہے آنکھیں بند نہیں کرنی حرام نہیں کھاتا پھر بھی آنکھیں بند نہیں کرنی آخر تک آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں اگر عالم ہے برفرض علم اس نے حاصل کیا ہوا ہے پھر دوبارہ پرکھو عالم باعمل ہے یا عالم بےعمل ہے اپنے علم پر عمل کرتا ہے یا اپنے علم کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے یہ ذریعہ معاش ہے اس کا علم اس کے لئے علم فروشی کرتا ہے عالم باعمل جس کا علم اس کے عمل میں بدل گیا ہو اس کو علم نافے کہتے ہیں علم نافے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو رب زدنی علمہ یہ رسول اللہ کے لئے ہے آپ نہ بھی مانگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ جن کو وحی کا علم ہے علم لدنی ہے ان کو ہر چیز کا علم ہے پھر بھی اللہ کا فرمانہ ہے کہ اور مزید زدنی اور مزید یہ جو دے دیا ہے اللہ نے اس کے بعد اور بھی علم دے علم کی ختم ہونے والی حد نہیں ہے آپ بھی یہی دعا اللہ سے مانگا کرو رب زدنی علمہ اور علم کے آگے دروازے بند مت کرو آنے دو علم کو نقصان نہیں پہنچاتا علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں تنہا چیز جو انسان کو کہیں نقصان نہیں پہنچاتی وہ علم ہے خرچہ بھی نہیں ہوتا اس پر بلکہ آپ کے خرچے بچاتا بھی ہے علم علم اگر انسان کے پاس ہے پھر یہ دیکھو کہ علم میں نافع ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اعود و بکہ من علم وہی نبی جن کو اللہ نے فرمایا تھا قُل رب زدنی علمہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما وہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں من علمن علم کے ہاتھوں علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں لا ینفع وہ علم جو نافع نہیں ہے علم غیر نافع اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں وہ علم تباہی ہے جو علم غیر نافع ہے اعود و بکہ من علم لا ینفع خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ شخص عالم ہے یا نہیں اگر عالم ہے پھر یہ دیکھو کہ عالم علم نافع ہے یا عالم علم غیر نافع ہے اب جبکہ اس کا علم ہے اس کے پاس یہاں جہل کے دو تفصیریں علماء نے کی ہیں ایک جہل سے مراد لا علمی علم آگاہی اور جہل لا علمی عدم علم اور ایک اور اسطلح جو روایات کے اندر جہل کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ ہے بے اقلی روایات میں زیادہ قسرت سے یہ اسطلح استعمال ہے جہل بے اقلی کو کہا گیا ہے بے وقوفی صفاحت اور نافہمی علم آ جاتا ہے انسان کے اندر علم کے بعد یہ دیکھو کہ حکمت درایت بصیرت بھی ہے یا نہیں ہے یا فقط صفاحت ہے ہماکت ہے اور بے وقوفی ہے اگر علم ہے علم اس کے پاس ہے اور بصیرت نہیں ہے بے وقوف آدمی ہے نافہم آدمی ہے نادان آدمی ہے اس کا علم اس کی یہ بے وقوفی اس کو قتل کر دے گی اس کو ہلاک قتل کرنے سے مراج یعنی ہلاک کر دینا اس کا عمل بھی تباہ اس کی زندگی بھی تباہ اس کا سارا سلسلہ ہی اپنی ہماکت کی وجہ سے یہ تباہ کر دے گا اور ممکن پوری قوم کو اگر اس کو موقع مل جائے صفی کو بے وقوف کو تو یہ سب کو ہی تباہ کر دے گا ملک تباہ کر دے گا جیسا آپ نے کیا تجربہ آپ نے ان لوگوں ملک دے کے دیکھ لیا کہاں گیا ہے اور اب دوبارہ اس بربادی کو تکمیل کرنے کے لیے دوسروں کو دے دیا اب آگے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سب کچھ عوام کے ہاتھوں سے ہونا ہے چونکہ جمہوریہ ہے اور جمہوریہ میں جمہور نے سارے جرائم انجام دینے ہیں جمہوریہ کا مطلب یہی ہے کہ مجرمین کا انتخاب جمہور کرے اور انتخاب مجرم جب جمہور کرتے ہیں جمہور ہی جواب دے ہوں گے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا اور جب ناحق اگر چننا ہی تھا تو پھر مجرم ہی نظر آیا آپ کو مجرم ہی تمہارے لئے یہ سب سے زیادہ مستحق تھا اور اہل نکلا آپ کے نزدیک یہ پیمانی قائم رکھیں ان کو زائع نہ کریں اہل البیت علیہ السلام کی تاقید ہے اس کے اوپر کہ ان پیمانوں سے آپ دسبردار نہ ہو ربعالم قد قتلہ جہلہ اس کی ہماقت نے اس کو ہلاک کر دیا ہے اور جب عالم کے بارے میں علیہ السلام کا ہی فرمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ اتقو زلت العالم زلت زے کے ساتھ ایک زلت ہے زال کے ساتھ ایک زلت ہے زے کے ساتھ وہ زال ہے اور نیچے کسرہ زیر یہ زے ہے اور اوپر زبر ہے زلت العالم زلت یعنی لغزش فسلن اتقول زلت العالم عالم کی لغزش سے بچو عالم کی لغزش سے میں آپ اپنی حفاظتی تدبیر رکھو عالم جب فسلتا ہے آپ تقوی اختیار کرو یعنی حفاظت کرو اپنی اپنے دین کی اپنی قوم کی اپنے ملک کی اپنی ملت کی ہر چیز کی حفاظت کرو کیوں عالم فسل گیا ہے جیسے ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پاڑ فسل رہے ہیں جب پاڑ فسلتے ہیں تو صرف پہاڑ نہیں گرتے ٹریفک بھی گرتی ہے گاڑیاں بھی دبتی ہیں گاؤں بھی نیچے دبتے ہیں جہاں پاڑی علاقے میں آئے روز ہو رہا ہوتا ہے یہ لینڈ سلائڈنگ سے زیادہ خطرناک سکالر سلائڈنگ ہے عالم سلائڈنگ ہے یہ عالم جب فسل گیا تو یہ تنہانی فسلہ یہ ساتھ پورا معاشرہ تباہ کر دے گا اور جس کے اثرات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں عالم اگر عالم ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ کس قماش کا عالم ہے یہ احمق ہے بے وقوف ہے نادان ہے نافہم ہے امیر المومنین کے منطق کے مطابق ربعالم قد قتلہ جہلہ کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کی بے وقوفی نے یا جہالت و حماقت نے حلاق کر دیا ہے وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ علم ہوتے ہوئے علم رکھتے ہوئے چونکہ علم حماقت کا اثر زائل نہیں کرتا میں نے پہلے بارہا طلاب مومنین سب کو جوانوں کی آگاہی کے لیے عرض کیا ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات زیادہ فساد سے خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ علم روشنی ہے روشنی محرک نہیں ہوتی آپ گاڑی میں بیٹھیں جا کے لائٹیں گاڑی کی آن کر دیں ساری رات سارا دن لائٹیں آن کر کے رکھیں گاڑی چلے گی نہیں روشنی لائٹ گاڑی کو حرکت نہیں دیتی حرکت کے لیے الگ انجن ہے اور نظام گاڑی کے اندر ہے لائٹ بھی ضروری ہے کیونکہ روشنی اگر انجن گاڑی کو چلا دے اور پہ یہ گھوم جائیں گاڑی چل پڑے روشنی نہ ہو نقصان ہوگا روشنی ضروری ہے لیکن یہ روشنی تحریک نہیں کرتی محرک نہیں ہے اس کے لیے الگ سے انتظام ہے انسان کے اندر بھی شہید متحری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے روشنی علم ہے محرک انجن ایمان ہے وہ چیز جو انسان کو حرکت دیتی ہے جذبہ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ ایمان ہے علم صرف روشنی ہے پھیلاتا ہے لائٹ فضاء آپ کے لیے واضح کر دیتا ہے عالم عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی روشنی والا جس کے اندر روشنی آگئی ہے لائٹیں آنے ہیں اس کی لیکن اب آگے حرکت کیا کرے گا اس سے اب کرنا کیا اس نے عالم روشنی لائٹیں ساری آن لیکن اب کرے گا کیا توقع کر سکتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ اب یہ مولانا یہ عالم اب یہ کرنے والا ہے جیسا اس کا جنریٹر ہے وہ ہی کرے گا اگر ایمان ہے اس کے اندر تو جیسے علم کی اس کے اندر روشنی ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول روشن ہے اسی طرح اب اس کے اندر ایمان بھی ہے ایمان نے اس کو حرکت جو قدم اٹھائے گا جو بیان دے گا جو کچھ بھی لوگوں کے اندر آ کر عوام میں ہدایت کی بات کرے گا سیاست کی بات کرے گا معیشت کی بات کرے گا جو بھی قدم اٹھائے گا اگر اس روشنی میں ایمان بھی پیچھے ہوا تو یہ عالم بہترین متحرک اور محرک اور عوام کا رہنما ہے لیکن اگر صرف روشنی یہ لائٹیں ہیں اور انجن فیل ہے سیز انجن ہے اس کا لیکن لائٹیں ٹھیک ہیں اس نے وہ آج کی آپ کی جو مارڈرن لائٹیں ہیں کیا کہتے ہیں لائٹوں کو LED لائٹیں LED لائٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں چندیا دینے والی لائٹیں ہیں علم اتنا ہے کہ انسان کی نگاہیں چندے آ جاتی ہیں لیکن ایمان کا ذرہ بھی اندر موجود نہیں ہے یہ گرے گا یہ عالم یہ عالم تباہ کرے گا اس کے گاڑی میں سوار امت بھی تباہ ہوگی سا وَعِلْمُهُ مَعَاهُ روشنی ہوتے ہوئے یہ تباہ کرے گا اور تباہ ہوگا یہ رُبَعَالِمِن قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ امیر الممنین سے متفق تو ہیں نا آپ ان باتوں میں ساری میں حکمتوں میں جو حضرت فرما رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک ہے یا سواب کے لیے ٹھیک ہے ان باتیں سننا ان کو پیمانہ بناے اپنی زندگی کا عمل یہی جو امیر الممنین سے آج حکمت سنی ہے اس کو پکا پیمانہ ترازو بنا لوا کہ اگر عالم ہیں تو اس کا علم اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے اس کی جہالت صفاحت اس کو ہلاک بھی کر سکتے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آئے گی اسی نحج الولاغہ میں ہے کہ کتنی ایسے علمائیں جن کا علم ان کو ہلاک کر دے گا یہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس کو ابھی تفسیر نہیں کرتے اپنے مقام میں جب آئے گی تو وہاں آپ کے خدمت میں عرض ہوگی